السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے محترم میں امید کرتا ہوں آپ خیر و حافظ سے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو خوشحال لکھے آج ہم پہلے پارے کا بار مرکو اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھتے اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے لئے کیا رہنمائی فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل مَنْ کَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اَدَيْهِ وَهُدًا وَبَشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ تم فرمادو اے محبوب جو کوئی جبریل کا دشمن ہو یہ جو اللہ کا فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام جو کوئی اس کا دشمن ہو تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب پر قرآن اتارا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو یہ تو وہ قرآن ہے جو تمہیں بشارت دیتا ہے اچھائیوں کی جو تمہیں بشارت دیتا ہے تمہارے گناہوں کی معافی کی جو تمہیں ہدایت دیتا ہے غلط راستے سے سیدھے راستے پر لاتا ہے تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب پر اتارا ہے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِقَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًا لِلْكَافِرِينَ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اللہ نے یہ بھی بتا دیا ان کے لئے جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام کا تو اللہ تبارک وطالع دشمن ہے ان کافروں کا یعنی اللہ تبارک وطالع ان کو ناپسند کر فرماتا ہے اور وہ ایمان والے نہیں جنہوں نے فرشتوں کی شان میں رسولوں کی شان میں قرآن پاک کی شان میں یا میکائل علیہ السلام کی شان میں کوئی جملہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر بتایا ہے وہ ایمان والے نہیں جو فرشتوں کی شان میں گستاقی کیا کرتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری یہ قرآن پاک جو ہے یہ روشن آیتیں ہیں اس میں تو اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لو یعنی جو لوگ قرآن پاک کے منکر ہوں گے وہ فاسق ہوں گے فاسق و فاجر ہوں گے ایمان والے نہیں ہوں گے وہ اَوَكُلَّ مَا عَاهَدُوا عَاهَدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُم فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور کیا جب کوئی اہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ ان سے بہتروں کوئی ایمان نہیں یعنی جب کوئی اہد کرتے ہیں وہ لوگ تو اس اہد کو اپنے وہ توڑ لیتے ہیں شان نزول یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازر ہوئی تھی مالک بن سیف یہودی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اللہ تعالیٰ کے وہ اہد یاد دلائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے تو ابن سیف نے اہد کا انکار کر دیا تھا جو انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جو آخری نبی ہیں ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جن کی تعریف ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے تو جب ہمارے حضور آئے تو اس نے انکار کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی ابن سیف جو تھا اس کے حق میں نازل ہوئی کہ تُو نے پہلے وعدہ کیا تھا اور جب وہ نبی تشریف لائے تو تُو نے انکار کر دیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِلْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاہُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور جب ان کے پاس تشریف لائے اللہ کے یہاں سے ایک رسول یہ اسی بارے بتایا کہ پہلے تو اسی رسول کی تعریف کرتے تھے وہ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھ کر یہ تعریف کرتے تھے کہ اگر وہ نبی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے لیکن جب وہ سامنے آئے تو ان کو ٹھگرا دیا انکار کر دیا تو لکھا ہے اور جب ان کے پاس تشریف لائے اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا ان کی کتابوں کو سچا بتاتا ہوا ان سے یہ کہتا ہوا کہ جو تمہارے نبی ہیں وہ بھی حق پر تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ حق پر نہیں تھے وہ حق پر تھے لیکن اب یہ نبی تشریف لائے ہیں تو اب ان کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے جو کتاب والے تھے ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹ پیچھے پھینک دی اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کی اور اس کے فرمان کو نظر انداز کیا سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم توریت زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے یعنی یہ کہتے تھے کہ وہ کتابیں حق ہیں اور اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں اور خود ان کتابوں میں بھی حضور کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اصاف اور احوال کا بیان تھا اس لیے حضور کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے تو حال اس کا مستقع تھا کہ حضور کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا سیدی کا قول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت اور قرآن کے مطابق پایاتو توریت کو بھی چھوڑ دیا سمجھے جب ہمارے حضور تشریف لائے تو وہ ان کی کتاب توریت شریف جس میں ہمارے حضور کی تعریف بیان تھی انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا جب یہ دیکھا نا کہ قرآن پاک اور توریت ایک سی لگ رہی ہے ان کے اندر باتیں بہت ساری ایک سی ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا واتبعوا ما تطلو الشیاطین على ملک سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتی يقول انما نحن فتنة فلا تکفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ وَمَا هُمْ غَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور اس کے پیروں ہوئے یعنی اس کے فرمبردار ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے یعنی ان لوگوں نے توریت کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں پر عمل کیا سلطنت سلطان کے سلطنت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا ہاں شیطان کافر ہو گئے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو جو حابل نے حابل اور حابل میں اور فرشتوں حاروت اور ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں تو اپنا ایمان رکھو تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور ان کی عورت میں اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے کسی بھی عمل سے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَبِئْسَ مَا شَرُوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نخصان دے گا نفع نہ دے گا اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو لوگ دنیا کے لالا چمہ آ کر دنیا میں پھز گئے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں انہیں صرف اور صرف عذاب جہنم دیا جائے گا عذاب قبر دیا جائے گا اور عذاب حشر دیا جائے گا اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی کسی طرح انہیں علم ہوتا یعنی وہ جانتے کہ آخرت کیا چیز ہے تو وہ یہ حرکت کبھی نہیں کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَثُوبَتُمْ مِنْ عِلْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پریزگاری کرتے تو اللہ تبارک وطالعہ کے یہاں یہ کوئی بھی ہو جب نیکیاں کرے گا اور گناہوں سے بچے گا اچھے عامال کرے گا تو اللہ کے یہاں کا سواب بہت اچھا ہے اللہ تبارک وطالعہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے تو میرے پیارے محترم قرآن پاک کے اس رکو سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو لوگ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان سے راضی ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اس کے رسولوں کی شان میں یا اس کے فرشتوں کی شان میں گستاقی کرتے ہیں تو وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے آمین بجاہ النبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکات اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقی